اسلام علیکم ڈان اف نیا پاکستان میں خوش آمدید خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں طبعی بنیادوں پر زمانت کی استدا کی گئی ہے اب یہ جو نئی درخواست ہوئی ہے اس میں میڈیکل ریپورٹس بھی ساتھ لگائی گئی ہیں جو نواز شریف کا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی ریپورٹس کی بنیاد پر یہ ریلیف مانگا جا رہا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تین ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ بنایا گیا تھا اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں چار ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ بنایا گیا تھا اور یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں بورڈز کی جانب سے یہ ریکمنٹ کیا گیا ہے خاص کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جانب سے یہ ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک اور بڑا بورڈ بنایا جائے جس میں اے ایف آئی سی اور راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مل کر نواز شریف کے قاطبی معاینہ کریں اور اس حوالے سے جو بھی ان کا پراپر علاج ہے وہ کیا جائے تو درخواست میں جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ان میڈیکل گراؤنڈز کو اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کے برینز کے کچھ سیلز کی ڈیتھ کا خدشہ ہے اگر انہیں پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملا اور ایک اور بات کی گئی ہے کہ نواز شریف کی جو کیڈنی ڈیزیز ہے وہ اب تیسری سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور اسی طرح اگر ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مہیا کیا جاتا تو یہ بھی ایک خطرناک سٹیج کی طرف یہ جا سکتی ہے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف چونکہ انسولین جوزر ہے وہ ڈیلی ان کو انسولین لگتا ہے اور اب ان کا جیل میں جو شگر لیول ہے وہ بھی ہائی ہو چکا ہے تو اس حوالے سے بھی انہیں پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور چونکہ نواز شریف دل کی بیماری میں بھی مبتلا ہے تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ نواز شریف کو ہرٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو یہ گراؤنڈز لیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ نواز شریف کے جو اس میں جو ان کی بیماری کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سن دو ہزار کے بعد سے اب تک جتنی بھار ان کی میڈیکل مختلف سرجریان ہو چکی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے پھر نواز شریف کا جو دو ہزار سولہ میں ایک بائی پاس ہوا تھا وہ اس میں منچن کیا گیا ہے اور اس طرح سے ان تمام گراؤنڈز پر اب اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ استدا کی گئی ہے کہ نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈز پر زمانت پر رہا کیا جائے یہ درخواست اب پیر کو سماد کرنی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچنے جس پر جسٹس آمر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی ہے یہ دونوں اس پر سماد کریں گے یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے نواز شریف کی سزا موطلی کی درخواست دائر کی گئی ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سمپل سسپنشن کی درخواست تھی جیسا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو ایک ریلیف دیا گیا تھا اور ان کو سزا موطل کر کے زمانت پر رہا کیا گیا تھا لیکن جب سپریم کورٹ کی جانب سے اب ایک پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایون فیلڈ میں نواز شریف کی سزا موطل کی گئی تھی اس میں ہارڈ شیپ کا حوالہ نہیں دیا گیا لیکن اب یہ جو نواز شریف کی نئی درخواست آ گئی ہے جس میں میڈیکل گراؤنڈز پر نواز شریف کی سزا موطلی کا استدعہ کی گئی ہے اس میں اب یہ ہے کہ جو وہ ہارڈ شیپ کا معاملہ ہے وہ اب تھوڑا بہتر ہو جائے گا اور نواز شریف کی جو پیٹیشن ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ان میڈیکل ریپورٹس کی بنیاد پر اب وہ پیٹیشن تھوڑی سٹرانگ ہو جائے گی وہ کی اس پر ابھی آرگومنٹس ہونے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے مریم نواز بھی وقتن فوقتن ٹویٹس کرتی رہتی ہیں اور اب دو پنجاب انسٹریٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کی ریپورٹ بھی سامنے ہے اور اس کی بنیاد پر اب وہ عدالت کے سامنے بھی رکھ دی گئی ہے تو ایک ایک نئی چیز جو پہلے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا جب سپریم کورٹ نے اس حوالے سے نیب کی جو درخواست مصرد ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا مطلی کے خلاف جو نیب کی سپریم کورٹ سے درخواست مصرد ہوئی تھی اس کا جب تفصیلی فیصلہ آیا تھا تو اس دن میں نے کہا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ العزیزیہ سٹیل میل میں سسپنشن کے لیے خاجہ حارس کون سی نئی گراؤنڈ کے ساتھ اور کون سے نئے دلائل کے ساتھ وہ عدالت کے سامنے آتے ہیں تو اب یہ ہیں وہ نئے گراؤنڈ اور یہ ہوگا وہ نئے آرگومنٹس ان کے جن کی بنیاد پر اب نواز شریف کی سسپنشن کی دعا ہے کہ نواز شریف جن بیماریوں کا ان کو سامنا ہے یہ ہے کہ پیر کو جب نیا بینچ اس پر سمات کرتا ہے تو اس میں جو بھی پیش رفت ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا